گجرات انتخاب کی ووٹنگ ختم ہو گئے ہیں گجرات انتخاب میں ووٹنگ کا عمل پورا ہو چکا ہے شام پانچ بجے تک ووٹنگ کا عمل پورا ہونا تھا اور شام کے پانچ بچ چکے ہیں یعنی کہ ووٹنگ کرنے کے لیے جو لوگ پولنگ بودھ تک جانے کی سوچ رہے ہیں اب انہیں ووٹنگ کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا کیونکہ شام پانچ بجے تک کا وقت مقرر تھا صبح آٹھ بجے سے ووٹنگ ہو رہی تھی شام پانچ بجے تک کا وقت تھا ووٹنگ کا عمل پورا ہو چکا ہے ووٹنگ ختم ہو چکے ہیں گجرات انتخاب میں چودہ زیلوں کی 93 سیٹوں پر آج دوسرے فیس میں ووٹنگ ہو رہی تھی ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے کچھ ایسی جگہ پر جہاں پولنگ بودھ کے اندر ووٹرز موجود ہیں اور ووٹ کرنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں پولنگ بودھ کے اندر انہیں ووٹ کرنے کا حق ضرور دیا جائے گا لیکن جو لوگ پولنگ بودھ کے باہر ہیں اب انہیں کسی بھی قیمت پر اندر انٹری کرنے کی اجازت نہیں ہوگی 93 سیٹوں پر انتخاب پتم ہو چکا ہے 8 دسمبر کو نتیجے آئیں گے گجرات کی گجرات کا کنگ میکر کون ہوگا ہے بی جے پی کانگریس آمانی پارٹی یا ایم آئی ایم آئی 8 دسمبر کو تیہ ہو جائے گا لیکن گجرات میں ووٹنگ کا عمل دونوں فیسوں کی ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے پہلے فیس کی ووٹنگ ایک دسمبر کو ہوئی تھی ترہ سے سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے تھے دوسرے فیس کے لیے ووٹنگ آج ہوئی جو کہ شام پانچ بجے ووٹنگ کلوز ہو چکی ہے 8 دسمبر کو اب نتیجے سامنے آئیں گے بی جے پی نے جہاں 201799 سیٹے حاصل کی تھی اور کانگریس 17 تھی جو کے ساتھ دوسرے نمبر کی پارٹی بنی تھی وہیں اس بار کی کیا تصویر ہوگی یہ 8 دسمبر کو واضح ہو جائے گا تو فیلال ووٹنگ کا عمل پورا ہو چکا ہے اور تمام جو دیکھا جا اپنی قسمت اس الیکشن میں آزمار رہے تھے سیکنڈ فیس میں ان تمام لوگوں کی قسمت ای وی ایم میں قید ہو چکی ہے نتیجے 8 دسمبر کو آئیں گے موسیقی